اپنا پورت عارف کیجئے گا اسلام علیکم میرا نام تاہر اکبال خان ہے اور میں ڈیریکٹریڈ جنرل اف سپورٹس کا سینئر سپورٹس کوچ ہوں ابھی ہم یہ ایک ایونٹ کروا رہے ہیں جو کہ بنک اپ خیبر کے کوپریشن سے سپورٹ سے چل رہا ہے ڈیریکٹریڈ جنرل اف سپورٹس جو پچھلے سیکٹری تھے عابد میجی صاحب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا یہ پروگرام اور اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ تین بوائز کو اور تین گررز کو ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہم نے سیلیکٹ کیا تھا اور ایک سال کے اندر وہ ہمارے سارے جو پلیئرز جن کو را ٹیلنٹ ہم نے سیلیکٹ کیا تھا وہ انٹرنیشنل پلیئرز بنے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے ایشن جونئرز میں یو ایس جونئرز میں برٹس جونئرز میں اور ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس رہی ابھی ڈپارٹمنٹس نے ان کو پک کر لیا ہے کسی کو واپدہ نے پک کر لیا ہے کسی کو ائر فورس نے کسی کو آرمی نے تو یہ ابھی آج سے ہم سیزن ٹو سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم دوبارہ لے ٹیلنٹ کو انڈر ترٹین میں تین بوائز اور تین گرز کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ان کو ٹریننگ پروپر دیں گے ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کیٹس پروائیڈ کریں گی بینک آف خیبر ان کو ٹائٹ کے لیے پچھیس ہزار پر منت سٹائپنٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرے گی اور یہ دو ایک سال سے لے کر تین سال تک ہم یہ پروچیکٹ کریں گے جب تک وہ سکسیسپل پلیئرز نہ بن جائیں اچھا ہی بتائیں کہ اس میں کیا صرف کے پی کی یا پوری پاکستان کے پلیئرز سے لے رہے ہیں اور اس میں کوئی ایج لیمٹ ہے کی نہیں ہے جی بلکل اس میں صرف صرف بونافائیڈ سیٹیزن آف کے پلیئرز ایج لیمٹ ہیبر پاکستان کے پلیرز سے وہ صرف اس میں حصہ لے گئے کیونکہ یہ ڈالیکٹریزیر آف فورس کے پی ہے کے پی کے لیے کام کر رہی ہے تو یہ صرف کے پی کے لیے ہے اور اس میں انڈر ترٹین تیرہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے تو سکسیسٹوری جو آپ نے بتائی کیجی چار جو بندے ہیں کچھ لڑکے نکل گئے ہیں اس میں کون کون سی دپارٹمنٹ کس کس دپارٹمنٹ کی طرف گئے ہیں اس میں سے ایک تھا امیر عارف جو کہ پاکستان ائر فورس میں چلے گیا ہے حریرہ جو ہے جو پاکستان کا کاپ اس کو بھی ائر فورس میں پک کیا تھا لیکن اس نے پھر وہاں سے ریزائن اس لیے دے دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کپی کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہاں پہ ٹریننگ کرے اور یہاں بھی وہ اپنے کیریئر کو کانٹینیو رکھ سکے تو بینک آف ٹیور دوبارہ اس کو بھی کسیسٹوری اسی طرح بیعت جو ہے وہ بھی دوبارہ ادھر ہی ٹریننگ کرنا چاہتا ہے اور ہمارے کیپی کو ہی ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہے اپنے میچز میں گرلز میں تا میوی شلی جو کہ نائنٹین نمبر ون بن گئی وہ ایشین جنئر میں بھی پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکی ہے انٹرنیشنلی اور ابھی ایشین جو گیمز ہو رہی ہیں چائنہ میں ٹوینٹی سکس آف سپٹمبر سے تو اس میں بھی پاکستان کو ریپریزنٹ کریئے سینئرز میں تو اس کو بھی واپدہ میں سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس طرح ایک زرلش سب دردی وہ بھی واپدہ میں چلی گئی ہے تو یہ ٹلیئرز جو ہیں ہمارے دپارٹمنٹ پر چلے گئے اسی لئے ہم نئے ٹیلنٹ کو دوبارہ ہم چانس دے گئے اچھا یہ بتائیں گے کہ جو لڑکے سیلیکٹ ہوں گے اور اچھے ہاں سیلیکٹ ہوں گے ان کو کتنی مدد تک جو ہے آہ ہدایگی بنک اپ فائبر کرے گا انیشلی تو ایک سال ہے ایک سال کے لئے تو کنفرم ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ اگر ان کی پرفارمیس اس لیول یا کوئی ڈپارٹمنٹ نے اس کو ابھی تک نہیں لیا تو ہم ان کو کنٹینیو رکھیں گے جیسے ہریرہ اور عبید اللہ نے ڈینائی کیا کہ ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں جانا چاہتے ان کو آفر بڑی آئی ہے لیکن ہم یہی پہ ٹریننگ کنٹینیش دی تو بینک اپ پیبر ان کو فردر سپورٹ کر رہی ہے نیکس چیئے کامی بیٹی تینکیو شر تینکیو شر